نمستے دوستوں ریت گول میں آپ کا سواگت اور سواستے سمدھی چچا کے اندر آج میں آپ کو پکشا گات یعنی کی لکوا یہ لکوا اب بہت لوگوں کو ہونے لگ گیا ہے کم عمرے میں بھی ہونے لگ گیا ہے جن کا بلیڈ پیشر رہتا ہے جن کو ہائی بلیڈ پیشر رہتا ہے یا لو رہتا ہے ان کو لکوا بہت جلدی اپنا سکار بناتا ہے یہ ایک بہت گمبیر بیماری ہے یہ ایک بار ہونے کے بعد اتنی سلو گتی سے ٹھیک ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں بہت دھیمی گتی سے وہ بھی اچھا کوئی علاج بیٹھ جائے تو اور اگر عمر پوری ہے زیادہ عمر ہے تو پھر لکوا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے لکوے کا علاج گھرے لو وہ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہومیوپیٹک کے اندر لکوے کا بہت اچھا علاج ہے اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کم گا ہاں گریلو علاج کے اندر جن کو لکوا ہو گیا ہے دائنہ ہو یا چاہے بائیاں ہو یا پورے سریر کا ہو گھی کے اندر گائی کا گھی گھی کے اندر اوڑت کی ڈال کو بھون کر اس کی آدھی ماترہ میں گوڑ اور سونٹھ ملا کر پیس لیں اسے دو چمچ کے ماترہ میں دن میں تین بار کھلائیں اوڑت کی ڈال پیس کر گھی میں سیکیں پھر اس میں گوڑ اور سونٹھ پیس کر ملا کر لڈو بنا کر رکھ لیں ایک لڈو پرتی دن کھائیں یا سونٹھ اور اوڑت اُبال کر ان کا پانی پییں اس سے بھی لکوا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ گریلو پریوگ جو بہت اچھا ہے میں ایک بار اس کو پھر ریبٹ کر دیتا ہوں گھی میں اوڑت کی ڈال بھون کر اس کی آدھی ماترہ میں گوڑ اور سونٹھ ملا کر پیس لیں اسے دو چمچ کی ماترہ دن میں تین بار کھلائیں اور اوڑت کی ڈال پیس کر گھی میں سیکیں پھر اس میں گوڑ اور سونٹھ ملا کر لڈو بنا لیں اور ایک لڈو پرتی دن جس کو لکوا ہے اسے کھلائیں اور پریوگ جو ہے کہ سونٹھ اور اوڑت کو اُبال کر ان کا پانی لکوے کے روگی کو پلائیں اس سے بھی لکوے میں آرام ملتا ہے حالانکہ یہ تو لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہاں ہمیں ٹھیک آرام مل جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکوے کے اندر ہومیو پرتی کے اندر ایک نہیں پچاسوں دوائیاں ہیں اب پچاسوں دوائوں کو بتانا تو سمبھو نہیں اگر داہینی اور کا لکوا ہے تو کوسٹکم تیس پوٹینسی دن میں چار بار کنٹیونیو لکوے کے روگی کو دیں نشت آرام آئے گا اس کے علاوہ نمبر دو دوائجو ہے اس کا نام ہے لیتھائیریس شیٹائیوہ یہ ایک طرح کی دال سے بنا ہے لیتھائیریس شیٹائیوہ یہ بھی تیس پوٹینسی میں دن میں تیس بار دینے سے لکوے کے روگی کو آرام ملتا ہے جس کے جابان پہ لکوا کا اثر ہو گیا اور وہ اسپسٹ بول نہیں سکتا تو کوسٹکم تیس اس کی پرم خاص اوستی ہے دن میں تین بار مینہ دو مینہ دینے سے آدمی کی جو سورینتر کا لکوا ہے بول نہیں پانا اس میں آرام آتا ہے پرائے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کوسٹکم تیس اتنی بہترین دوا ہے اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ کے لکوے کے لئے کاشٹکم کا پریوک ضرور کریں اور ساتھ کے اندر لیتائری سیٹائیوہ کا بھی پریوک کریں اپنے پاس کے چکت سک سے مل کر کے اور اگر مجھ سے سمپرک کریں تو میں بتا دوں گا کہ بھی یہ دو دوائیاں خاص ہیں اس کے علاوہ اور پچاسوں دوائیاں ہیں لکوے کی کل ملا کے لکوے کے روگی جو وہ ہوتے ہیں جن کو بلیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے اور وہ اپنے گولی لینا بھول جاتے ہیں یا گولی لیتے نہیں ہیں بلیڈ پیشر رہتا ہے تو بھی ادھر ادھر کے علاج میں لگے رہتے ہیں تو بلیڈ پیشر ہائی ہو کر کے اور لکوہ مار جاتا ہے ادھک تر یہ ہی ہوتا ہے جس کو بھی لکوہ ہوتا ہے تو ہائی بلیڈ پیشر ہو کر کے ہی لکوہ ہوتا ہے اور کہیں لوگوں کو جو لکوہ ہوتا ہے تو ان کے پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بی پی نہیں تھا جبکہ وہ بی پی کا روگی تھا کبھی جھان دیا نہیں پروا کری نہیں بینا کوئی کارن کے لکوہ کبھی کسی کو نہیں ہوتا جو بوڈی کے تمام ینتر اگر نورمل کام کرتے ہیں تو لکوہ کیسے ہوگا اس لیے اپنے شریر کے اندر کیا کمی ہے کونسا روگ ہے اس کی دوائی چاہے ایلو پیتک ہو آئید ویڈی کو ہومی پیتک ہو دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکوہ ہائی بلیڈ پیشر لو بلیڈ پیشر اور کسی شریر کا ایک ہاتھ کا لکوہ یا ایک پاؤں کا لکوہ اس طرح کی کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ یا تو گریلو پر یوگ کریں اور جہاں تک ہو میں آپ سے نیوہ دن کرتا ہوں کہ آپ ایلو پیتک کی سرن میں جائیں جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے اگر ادھر ادھر دیوتاؤں کے چکر میں دھوک لگانا اور کرنا گھومتے رہے گھنڈا آتابیج اور تو پھر علاج ہونا بہت مشکل ہو جائے گا جس کو لکوہ ہے سب سے پہلے ایلو پیتک میں جائیں اور اس کے ساتھ میں پھر آپ ہومیو پیتک لیں یا دیسی لیں کوئی بھی دوائی لیں حالانکہ دیسی دوائوں کے اندر کئی رس رات رس وغیرہ کئی طرح کی عوشدیاں ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا ان سے تو بسموں سے تو یہ گھریلو جو نسکہ ہے یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے لیکن ایلو پیتک سرو پردان ہے جو لکوے کے روگی کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ لکوے کے ساتھ اس کا بلیڈ پیسر کنٹرول کرنا اس کی ہارٹ کی پروبلم کنٹرول کرنا اس لیے ایلو پیتک کے اندر اس کا علاج ہے دیکھئے جو سچائی ہے وہ سچائی ہی رہے گی ہومیو پیتک کے اندر جو دوائیاں ہیں تو ایلو پیتک سے جو روگی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے وہ ہومیو پیتک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ ایلو پیتک کا علاج لیتے ہوئے کوئی بھی ہومیو پیتک دوا اپنے ڈاکٹر سے رائی کر کے لے سکتے ہیں اور گھریلو پریوک کر سکتے ہیں اپنے بلیڈ پیشر کو ہائیڈ نہ ہونے دیں اپنی گولی بلیڈ پیشر کی ٹائم ٹو ٹائم لیں کوئی طرح کا بی پی کا روگی ہے تو اس کو نسا نہیں کرنے دیں اور مورننگ واک کریں اور نیمت سب کام اس کا ہونا چاہیے تو ایسی گھاتک بیماریوں سے بچ کے اور بڑھا پہ آ کر کے پرمدھام کو چلے جائیں گے کوئی ڈکت والی بات نہیں ہے کیونکہ جیون کے اندر جو آئے ہیں مرنا ان کا نشط ہے لیکن ایک تو کھتیا پہ پڑے پڑے مریں اور ایک ہے جو چلتے پھٹتے مریں بس یہی فارق ہے اس لیے آپ اگر ساوزانے رکھیں گے تو زیادہ تکلیف نہیں پائیں گے اور لاپروائی بڑھتیں گے تو آپ دوسروں کے اوپر آسرت ہو جائیں گے تو مہینہ بیس دن دس دن تو سیوا کرتے ہیں تو جوش جوش میں کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پیسے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک نوکر کی ویوستہ کر دیتے ہیں ارے میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں کہ جیسے ایک ماں کو لکوا ہو گیا اور اس کے پانچ بیٹے ہیں یا چار بیٹے ہیں تو مہینہ دو مہینہ تو جوش کے اندر شہوا کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھئی اپن چار بھائی ہیں دو دو مہینہ سب کرو میں تھک گیا پھر ان کو ٹرانسفر ہے اپنی ماں کو ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے بھائی کو وہ پھر تاریخ کا کلینڈر ٹانکے دیکھتا ہے کہ یہ دو مہینے کب پورے ہوئے ہیں یہ حالت ہوتی ہے جو جنم دیتے ہیں اپنا سریر کاٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں گلے میں سوتے ہیں ان لوگوں کی تھنکنگ میں آپ کو ستے بتا رہا ہوں اور جیسے ہی دو مہینے پورے ہوئے اور پھون کرتے ہیں کہ بھائی ماں کو لے جا آپ تیرا نمبر ہے اب بتائیے جب ایسی استطی ہوتی ہے ماں باپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے بڑھا پے کے اندر اور وہ سب کی ہونی ہے آپ اپنے پتا کی ماں کی شیوہ کریں گے تو آپ کی سنتان بھی دیکھ کر کے آپ کی شیوہ کرے گی اور باہر کے شیوہ کرنے والے ہیں پیسے لے کر کے وہ بھی بیچارے بہت اچھی شیوہ کرتے ہیں لیکن خود کی سنتان کے لیے میں دو لفظ کہتا ہوں تو کسی کے پریوار میں بھگوان نہ کرے اس طرح کا کوئی روگ ہو اور وہ بیڈ پر پڑا رہے دیکھو اگر بیڈ سول ہو جاتے ہیں تو وہ بدلنا پڑتا ہے کئی طرح کے وہ بستر کرنے پڑتے ہیں سیوہ کرنے بہت ہی دوبھر کام ہے اس لیے یہ کوئی ہاتھ کی بات بھی نہیں جس کو لکوا مارا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اس کو تو پتائی نہیں چلتا اس لیے جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی سیوہ کرتے رہیں گے اس کے برابر نئے کوئی تیرت ہے نئے کوئی دیوتا ہے نئے کوئی او دنیا کی وستو ہے سارے سنسار کی دولت اگر ایک طرف تراجوں میں رکھ دے اور ماں باپ کا کرجہ اگر ہن ایک طرف رکھ دے کوئی نہیں اتار سکتا اس لیے کبھی بھی اپنے بڑے ماں باپ ان کی کبھی اوہلنا نہ کریں اور ان کو کس وقت کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کی سیوہ ان کی دوائی کا خیال آپ کو رکھنا ہے کیونکہ ساٹھ پینسٹ سال کے بعد میں ہر ایک انسان کی میموری کم ہو جاتی ہے ان کو پلیٹ میں لے جا کے ٹو ٹائمز دوائی ہوتی ہے بہو گھر کی ہے اس کا کرتبہ بنتا ہے کہ اپنے بڑے ساسو سوسروں کو ٹائم پہ دوائی لے جا کے دے کہ آپ دوائی کھائیے دو منٹ کا کام ہے اس سے ادھیک کام نہیں ہے یہ ارے اس سے تو ان کے کہیں جنم سفل ہو جائیں گے اتنی سیوہ سے تو اس لیے سب باتوں کا دھیان رکھیں اور کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے اپنے سریر کے لیے بھی آپ ایسا خود نہ پالیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مطر کو زیادہ گھتکا کھانے سے موں کا کینسر ہو گیا آپ کو معلوم اچھی طرح سے اور پھر بھی آپ کھائے جا رہے ہیں ارے ہوگا کیا کوئی کہتے ہیں تو جنجل آتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی کھائیں یہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے ہوگا یہ کہ پھر کچھ اگر موں کا کینسر ہو گیا تو آج کل ڈاکٹر بچا لیتے ہیں اس کے بعد بھی تو چھوڑنا پڑتا ہے سب چھوڑتے ہیں ایسے میرے کہیں دوست ہیں اس لیے جس چیز سے جو روگ بنتا ہے اور آپ کو اس کا معلوم ہے کہ یہ تمباکو کھانے سے موں کا کینسر ہوتا ہے چھوڑ دیجئے دنیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں کھانے کی الاشی کھائیے لونگ کھائیے ممپلی کھائیے مصری کی ڈلی کھائیے باقی جردہ نہ کھائیں اسی طرح شراب کا شہون نہ کریں اسی طرح افیم کا شہون نہ کریں تو جو روگ کو نمتر خود کرتے ہیں ان لوگوں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ اب بھی سمئے باقی ہے میں خود چین اس موقر تھا میں خود ہر طرح کا نصہ اور میں نے جب تھوڑا تو ایک دم چھوڑ دیا من کو تھوڑا مضبوط کر لیجئے ایسی کیا چیزیں جو آدم نہیں کر سکتا ایسی کیا طلب ہوتی ہے اس کے اندر نکوٹین کے اندر اس طلب کو مار دیجئے ختم کر دیجئے ارے آپ تو بیماری سے گرشت ہو جائیں گے لیکن پورا پریوار آپ کے پیچھے دکھی ہو جائے گا تو ان کو سکھی دیکھنے کے لیے آپ ایک معمولی چیز کو نہیں تیاغ سکتے اتنے کمجور ہوگے تم اپنے کو بل سالی بناو اپنا آت میں بل نہ گنے دو اور آج کی تاریخ کے اندر جو بھی گھٹکے کا سیون کرتا ہے یا ادھک ڈرنک لیتا ہے یا اور کوئی نشا کرتا ہے کوئی ہاتھ میں پانی لے کر سوگل لینے کی ضرور نہیں بس ایک دھڑ ویسواس کہ میں آج کے بعد اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں ہوں